محترم جناب محمد عصد اتاری صاحب راول پنڈی آپ کا سوال آپ کے بلکہ سوالات موصل ہوئے جواب حاضر ہے آپ نے ارشاد فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری جانب سے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے ارشاد فرما جناب سید شاہ تراب الحق قادری صاحب مدزلہ العالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور حضور آپ کی خدمت میں چند مسائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں عزراء کرم جواب سے نوازیے اے محترم محمد عصد اتاری صاحب آپ کے دعایہ کلمات کا میں ممنون ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت با کرامت رکھیں پہلا سوال تو آپ نے پوچھا کہ ہمارے دین اسلام میں والدین کے عدب پر بہت زور دیا گیا حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ اگر انہیں بڑھا پاؤ تو ان کی خدمت میں اف تک نہ کھو پوچھنا یہ ہے کہ اگر بڑھے والدین والدہ جیسے کہ بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد چڑھ چڑھے اور بیجا غصہ کریں تو اولاد کو سبر کرنا چاہیے لیکن اگر یہی بیجا غصہ کسی نوکر پر کریں تو پھر کیا حکم ہے کیا نوکر کے حقوق پامال ہونے دیں کیونکہ والدین کو سمجھانے سے کوئی فرق نہیں پتا جا سکتی ہے مہترم محمد اسد اتاری صاحب اگرچہ یہ کام ملازمین پر یہ سختی کی جائے تو یہ یقیناً حقوق تو پامال ہوں گے اگر وہ اس تعدیب کا مستحق نہیں ہے اور اس کی سرزنش کی جائے اسے ڈانٹا یا ڈپتا جائے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے حقوق العبادتو یہ ہیں اگر پیار محبت سے اپنے والدین کو سمجھا دیا جائے کہ ہم تو آپ کی اولاد ہیں لیکن یہ ملازم ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے مثلاً حدیث شریف میں ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عرصے تک رہے اور بچپن سے جوان حضوری کے خدمت میں ہو کسی ان سے پوچھا کہ انس یہ بتاؤ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق کیا حضرت انس ابن مالک نے فرمایا میں ایک عرصے دراز تک حضور کی خدمت میں رہا اور حضور نے میری ہر خطا کو معاف فرما دیا جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی نہ مجھے ڈانٹا حضور نے نہ کبھی مار اس لیے نوکروں پر شفقت اور مہربانی یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور اپنے والدین کو نرمی سے سمجھائیں یا ایک صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ملازمین کو کسی طریقے اس بات پر رازی کر لیا جائے کہ بروہ والدین ہیں آپ ان کو معاف کر دیں یہ ان کی عمر کا تقاضہ ہے اور اس طریقے سے اگر ملازمین انہوں کو معاف کر دیں تو آپ کے والدین ماجد ہیں حقوق العباد کی باز پریس سے بچ جائیں بہرات دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ ہماری یہاں مشہور ہے کہ جمعہ کو کپڑے نہیں دھونے چاہیے کہ اس سے روزی پر اثر پڑتا ہے اور اس کو منصوب سرکار زیوکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا جاتا ہے کیا اس کی کوئی اصل ہے یا سری من گھڑا محترم اسد اتاری صاحب بوجود تلاش کرنے کے ہمیں کی یہ بات کہیں ملی نہیں اور ہمیں کوئی حدیث اور کوئی چیز ایسی نظروں سے ہمارے نہیں گزری کہ جس میں اس کا ذکر ہو اس لیے میں نے اپنی معلومات آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ایسا کوئی کہ میرے عزیز نے پوچھا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاہ کس نے پڑھایا تھا آپ کے ذہن میں رہے کہ سب سے پہلا نکاہ حضور علیہ السلام کا حضرت خدیجت القبرہ سے ہوا اور یہ اس وقت کی بات تھی جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس لیے یہ نکاہ حضرت عبود طالیب نے پڑھایا جو نبی کریم علیہ السلام کے گویا طالیب کا ایمان لانا ہماری کتابوں سے ثابت نہیں ہے لیکن چونکہ اسلام اور ایمان کی دعوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے اس لیے اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے کہ کوئی اگر اس میں حرج لائے کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہوا لیکن واقعہ ایسا ہے لیکن یہ واقعہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے ایک مسئلہ آپ جی بوچھا کہ میں نے علماء حققہ کی کتب میں پڑھا ہے کہ اس تنجہ خوش کرنے کے لیے درزی کی بے کار کترنیں استعمال کر سکتے ہیں اور کاغذ استعمال کرنے سے منع فرمائے جبکہ آج کل ٹیشو پیپر کا استعمال عام ہو چکا ہے تو کیا ٹیشو پیپر کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں محترم محمد اصد اتاری صاحب اصل میں عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی لے کا نکت نظر اس میں یہ کہ آپ نے قرطہ سے عبزیل یعنی وائٹ پیپر کے فضائل میں ایک رسالہ بھی لکھا کہ جو سادہ کاغذ ہے چونکہ اس پہ لکھا جاتا ہے قرآن اور حدیث اس لئے اس کا عدب کرنا چاہیے اور اس سے پوشنے اور پھیکنے سے پریس کرنا چاہیے اور ایک موقف حضرت اللہ مولانا اختر رضا خان صاحب دامد مرکات عالیہ کا یہ ہے کہ ٹیشو پیپر جو ہے ظاہر قیمتا ملتا تو قیمتا ملنے کے بعد جب آپ اس سے پوچھیں گے تو دو چار پیسے کا نقصان تو ہوگا لہذا اس کی جگہ رومالیہ تولیہ استعمال کیا جائے جو بعد میں دھوکت دوبارہ بھی استعمال کیا جائے مال کا ضائع کرنا اگرچہ وہ ایک ہی پیسہ ہو جائز نہیں ہے اور دوسری ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ وہ درزی کی کترن وغیرہ بھی چونکہ یہ پھیکنے کی چیزیں ہوتی ہیں لہذا اس کے لئے اس کا استعمال کیا جائے تو مال ضائع نہیں ہوگا چونکہ ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یہ کپڑے کترن وغیرہ پھیکنے کے لائق ہوتی ہیں اس لئے ان کے استعمال کرنے وحراج نہیں اور آلہ حضرت نے بھی پرانا پھٹا پرانا کپڑا جو کسی کام کرنا ہو اس کو ایسی جگہ استعمال کرنے کو جائز قرار دیا